ہیلو کائز ویلکم بیک اون مہ یوٹیوب چینل چلی آئیے آج بات کرتے اس گیم کی کی اس گیم میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے ہمیں اس گیم کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے سول کی جو میں آپ کے دکھا جاتا ہوں یہ ہوتا ہے سول اس سول سے آپ کیا کر سکتے ہو اس گیم کے اندر پوری گیم اس سول کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے جیسے ہم سٹور میں جاتے ہیں کارڈ پیک میں جاتے ہیں یہ دیکھو اگر آپ کو کوئی بھی کریکٹر اوپن کرنا ہے چاہے وہ گولڈ کا ہو اور چاہے وہ ڈائیمنڈ کا ہو تو آپ کو سول چاہیے اس سے سول سے ہی اوپن کر سکتے ہو کوئی نگا اس میں کوئی کام نہیں ہے اگر آپ بگینر ہو گیم سٹارٹ کر رہے ہو تو سول کو ویسٹ کرنے کی گلتی کبھی بھی مت کرنا اندروائز آپ اپنے کریکٹر کو کلیکشن کو اپگریڈ نہیں کر سکتے جلدی سے اس لئے اپنے سول کو کوشش کرو جتنا اس کے ادنا بچا کے رکھو اب ہم بات کرتے ہیں کلیکشن کی جیسے یہ کلیکشن ہوتا ہے جس میں آپ کو بروانچ کا کریکٹر سیلور کریکٹر گولڈ کریکٹر اور ڈائیمنڈ کریکٹر ملتے ہیں ڈائیمنڈ کارڈ سب سے اوپر کا کارڈ ہوتا ہے سب سے بڑھیا کارڈ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے گولڈ گولڈ کا بھی بڑھیا کارڈ ہوتا ہے جس سے آپ اچھا کاسا اینیمی کے سامنے سروائیو کر ساکتے ہو تو ہمیں بیگینر میں سب سے پہلے گولڈ کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے گولڈ کارڈ کے گولڈ کے کریکٹر کے اوپر ہی اگر ہم گیم سٹارٹ کرتے ہی اگر ہم گیم ڈائیمنڈ کریکٹر کے اوپر فوکس کریں گے تو ہم اپنے اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کلیکشن کو اپ گریڈ نہیں کھر سکتے جیسے ہم سٹور میں جاتے ہیں کارڈ پیک میں جاتے ہیں تو یہ دیکھو جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے گولڈ پیک ہمیں صرف سٹارٹنگ میں گولڈ پیک کو ہی اوپن کرنا ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے جسے ہمارے کریکٹر سٹرونگ ہو جائیں گی کیونکہ میں نے پندرہ ہزار سول میں ڈائیمنڈ پیک اوپن کر رہا تھا جیسے کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ایم فورمیشن اس پیک کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیمنڈ ایم کے 11 گیبل صرف 6% چانس ہے آپ کو یہ کریکٹر ملے گا جیڈ کا 6% چانس ہے ریڈن کا 6% چانس ہے 82% ہے آپ کو گولڈ چیلنج کریکٹر ہی ملے گا تو جب اگر ہمیں گولڈ ہی لین ہے تو ہم گولڈ پیک کھولیں گے کیونکہ ڈیڑھ سو سول کے اندر کھولے گا کیونکہ ہم تین سو بھی چتر خرچ کریں گے ہم آگے کے لئے اس کو سیو کریں گے کیونکہ پندرہ ہجار سول کے اندر میرا ایک ڈائیمنڈ کریکٹر کھڑا تھا جیڈ میرے اللہ کچھا تھا جو مجھے یہ کریکٹر ملا میرا فیورٹ کریکٹر ہے جیڈ اس کی سکیلز اور باقی سب آئٹم بہت بڑی ہے اٹیک دو ہمیں صرف کوشیز کرنی ہے کہ ہم گولڈ پیک کو ہی سٹرم کریں جیسے میں نے گولڈ پر فوکس کر رہا اپنے سکورٹ پر نکھا تھا اسی کو ہی اپگریڈ کر کے اپنے کلیکشن کا بڑیا کارڈ بڑیا کریکٹر بنا رہا ہوں جینا بہت اچھا کریکٹر ہے کلاسک جیڈ بھی بہت بڑی ہے گونگلاو بھی بڑی ہے ایلڈر گولڈ کینسی بڑی ہے گولڈ کے کریکٹر اور سکیلز بڑی ہے سو فوکس on only your گولڈ کریکٹر فور بگینر آفٹر فیو منس آپ ڈائیمارڈ کے اپر فوکس کر سکتے ہو اگر آپ سوچ رہے ہوگی سٹور میں جا کے کارڈ پیک کے اوپر جا کے کہ ہم تین سو پی ستر میں ڈائیمارڈ پیک کو لیں گے تو ہمیں ڈائیمارڈ کریکٹر مل جائے گا تو ایسا بیلکل بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتائے گی پندر آجار سول کے اندر مجھے صرف ایک ہی ڈائیمارڈ کا کریکٹر ملا وہ بھی جیڈ سو اس کپ پر اپنے سول گبر بات مات کرو صرف اپنے گولڈ پیک پر فوکس کرو اور اپنے گولڈ پیک کے کریکٹر کو مجھبود کر کے اکاؤنٹ کو آگے بڑھاؤ تھانکیو گائز یہ تھی آپ کے لئے ٹیپس اور ٹرکس میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو گلتیاں میں نے کری وہ گلتیاں آپ نہ کرو اور اپنے اکاؤنٹ کو بہتر اپگریڈ بناو مات کرو